ماشاءاللہ یہ کس طرح کھا رہے ہیں تو اسی طرح شونک کے ساتھ یہ کھائیں گے اور آپ اپنے چوزوں کو ایکسپ اور ہیلڈی بنا سکتے ہیں پر کارنے سے چوزے کی جو گروس میں جو کمی ہوتی ہے بطلب چوزے بڑھتے نہیں ہیں تو آپ ان کے پر وغیرہ کار لیں گے نا تو ماشاءاللہ وہ بڑھنا بھی سٹارڈ ہو جائیں گے اس سلام علیکم دوستو ایک اور نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اپنے چوزوں کو بیس دن کے اندر کس طرح بڑھا کرنا ہے اور کون سی ڈائیٹ دینی ہے یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں چینل پر نیر چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں مکمل دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے کون کون سی ڈائیٹ کس طرح دی ہے تو چلتے ہیں جی آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے چوزوں کو جب آپ کا چوزہ نکلے ایک دن کا ہو یا دو دن کا چوزہ ہو تو اس کو آپ نے سب سے پہلے پانی پھلانا ہے میٹھا مطلب کہ آپ نے شکر والا یا بڑھ والا پانی پھلانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ان کے میرے اگر آپ کا سپریش ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈائیٹ دینی ہے کوشش کرنی ہے آپ نے اپنے چوزوں کو جو ہے نرم گزہ دیں نرم گزہ میں کیا ہے کہ آپ کے چوزے بہت اچھے سے بڑھیں گے اور جو میں آپ کو ڈائیٹ بتانے والا ہوں وہ بھی آپ نے دینی ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ روٹی ہے میں نے رات کو بگو کے رکھ دی تھی تو یہ روٹی تقریبا آدھی روٹی ہے میرے پاس دو چوزے ہیں تو آپ نے روٹی دینی ہے اس کے بعد یہ کھل لے جی یہ کھل کو بھی میں نے بگو دیا تھا تو یہ کھل بھی آپ نے بھی کر کے جو ہے نا آپ نے اپنے چوزوں کو دینی ہے جہاں پہ zero number feet کی جگہ پہ میں دے رہا ہوں جی باجرہ دے رہا ہوں میں اس کی جگہ پہ zero size جو فراک ہے اس کی جگہ پہ میں باجرہ دے رہا ہوں تو اس کو آپ نے اچھے تھے میش کرنا ہے تو یہ میں میش کر رہا ہوں تو یہ اچھی فراک ہے آپ اپنے چوزوں کو کھلیں آپ کے چوزے بہت زیادہ جلدی میں بڑے ہوں گے اور کوشش کرنی ہے آپ نے اور بھی آپ کو بتانے والا ہوں کو اپنے چوزوں کو وقتن وقتن آپ کون کون سی ٹریٹمنٹ کریں گے تو آپ کے چوزے وزن کے ساتھ بھی بڑھیں گے اور کھائیں گے بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ تو جو چیز آپ کھلائیں گے ڈائیٹ تو حضم بھی کر لیں گے تو یہ نرم کی ضائع ہے یہ آپ اپنے چوزوں کو رکھیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں تو گھر میں چچن کے اندر جو بھی سالن وغیرہ بچ جاتا ہے مطلب کہ کھانے پینے کے جیسے چاول بغیرہ ہے تو وہ بھی آپ اپنے چوزوں کو کھلا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے چوزے اچھے سے ریکاور ہوں گے اور بیس دن کے اندر آپ اپنے چوزوں کا وزن دیکھیں کس طرح بڑھتا ہے تو یہ میں صبح کی ڈائیٹ دے رہا ہوں ان کو تو کوشش کرنی ہے اور ایک چیز جو آپ نے لائف پوڈ جو ان کی اچھی یعنی کہ پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے یہ فراغ بھی پروٹین سے بھرپور ہے تو روٹی آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ تو یہ بھگو کے رات کو رکھ دیں اس کو اچھے طریقے سے میش کریں پھر آپ اپنے چوزوں کے آگے رکھیں یہ رنگ پرنگی چوزیں ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا شونگ سے کھا رہے ہیں تو ابھی میں ان کو یہ میش کر کے آگے رکھوں گا یہ تو میرے بعد گولڈن مصری ہیں جو بیس روپے میں ملکیاں چھولیں یہ دکھائیں آپ ماشاءاللہ ان کو تو اب دسوہ گیاروہ دن ہے تو ابھی دیکھیں ان کے آپ نے کوشش کرنی ہے اگر آپ کے چوزے بڑھیں تو ان کے آپ نے پر بھی کارڈنے ہیں پر کارڈنے سے چوزے کی جو گروس میں جو کمی ہوتی ہے بطلب چوزے بڑھتے نہیں ہیں تو آپ ان کے پر وغیرہ کارڈ لیں گے تو ماشاءاللہ وہ بڑھنا بھی سٹارڈ ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو دن میں ایک یا دو گھنٹے کے لئے کھلا بھی چھوڑنا ہے تاکہ جو تیز آپ ان کو کھلائیں وہ حضم بھی کر لیں جب یہ واق کریں گے بھاگیں گے تو ماشاءاللہ پھر دیکھیں کہ کس طرح کھا رہیں دیکھیں تو کوشش کرنیے اس طرح کی ڈائیٹ آپ نے صبح کے ٹائم کھلانی ہے مطلب میں نے اس کو روٹی بھوکے رکھی تھی اور اس میں کھل جو تھی بھوکے رکھی ہے اور زیرو نمبر ونڈا جو ہے نا زیرو نمبر فراغ جو ہوتی ہے وہ آپ نے کھلانی ہے ان کو تو میرے پاس زیرو نمبر فراغ موجود نہیں تھی تو میں نے اس کی جگہ پہ جو ہے نا باجرہ کھلائے تو اس طرح کی یہ فراغ آپ اپنے چوزوں کو کھلائیں ماشاءاللہ یہ کس طرح کھا رہے ہیں تو اسی طرح شونک کے ساتھ یہ کھائیں گے اور آپ اپنے چوزوں کو ایکٹیف اور ہیلڈی بنا سکتے ہیں اور اس کو کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی اور آپ کے چوزے مرنے سے بھی آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا اور آپ کے چوزے بھی شیحت ماند ہوگی اور مرنے بھی نہیں اور خضاقہ ہوگا آپ کے کروبار کے اندر بھی تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو لائک کریں سبسکرائب پر اینڈر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے اندر تک تک کے لئے اللہ حافظ